جی ہاں دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو انڈیا وومن ورسز انگلینڈ وومن میچ اب کچھ ہی دیر کی دوری پر ہے سات منٹ کی دوری پر ہے یہ میچ انڈیا وومن اور انگلینڈ وومن کے درمیان تیسرا اوڑے ایک ریکٹ میچ ہے اور انگلینڈ وومن نے یہاں پر ٹوس اس کا پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا ہے لارڈز کرکر سٹیڈیم کے گراؤنڈ میں یہ میچ کھلا جا رہا ہے اور ایک اہم میچ آج دونوں ٹیموں کے بیچ اس سے پہلے ٹیم انڈیا کو سیریس میں دو کی برتری حاصل ہے دو میچز ٹیم انڈیا سیریس میں پہلے ہی جیت چکی ہے تو کافی ہائیوی سٹارٹ رہا ٹیم انڈیا کا اور یہاں پر اب دیکھنا ہوگا آج کے میچ میں انڈین وومن کیسی پرفورمس دیتی ہے اس میچ میں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ انڈیا اور انگلنڈ وومن کے بیچ تیسرا اوڈ ہے میچ کونسی ٹیم جیتے گی اور میچ کا اب کچھ ہی دیر کی دوری پر ہے ٹوس ہو چکا ہے انگلنڈ وومن نے ٹوس چیز کا پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا ہے آج کے میچ میں اور انڈیا وومن ورسس انگلنڈ وومن میچ یہاں پر کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے لارڈز کریکٹ سٹیڈیم میں کافی زیادہ کراؤڈ ہے آج سیچرڈیس چھوٹی کا دن لارڈز میں اور بہت سارے لوگ اس وقت انڈین فینس جمع ہوتے ہوئے کراؤڈ گیدر ہو رہا ہے یہاں پر اور اس کا آپ کو بتاتے جائیں کہ نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آج کے میچ میں انڈیا وومن ورسس انگلنڈ وومن میچ کی شروعات کچھ ہی دیر میں بہت ہی اچھی پرفارمنس تھی ہے ٹیم انڈیا نے اب تک اس ٹور میں اور جتنی داد دی جائے کم ہے جس طرح کی پرفارمنس ٹیم انڈیا نے دی ہے اور اگر آپ ٹیمز کی بات کریں تو انڈین وومن پلائنگ اولیون میں شفالی ورما ہے اور سیمیلتی ماندنا دونوں بہت ہی اچھی پلئیئر ثابت ہوئی ابھی تک اور اس سیریس میں بھی سیمیلتی ماندنا نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے یستی کا بھاٹیا ہے ہرمن پریت کور ہے اور ہرلین ڈیول ہے پوجا وستارکر ہے دیپتی شرما اور جولان گو سوامی ہے رینوکا سنگ ہے رینوکا سنگ راجو اشواری ہمارے ساتھ سینے رانہ ہے شبینت مہگنا ہے اور مہگنا سنگ ہے جمیمہ ہے بھاٹیا ہے سمرن ہے یہ ہے انڈیا وومن کی ٹیم آج کے میچ میں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کی دیئے پانچ لوگ اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سو پلیس لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل اور میچ ابھی سے کچھ ہی دیر کی دوری پر ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آج کے میچ میں اب انڈیا کی ٹیم یہاں پر آج بیٹنگ کرے گی انگلنڈ وومن نے باولنگ کا فیصلہ لیا ہے ایک آسان فیصلہ نہیں ہوگا لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس فیصلے کو کیسے لیا تھا لارڈز کا سٹیڈیم کپ پر اگر پچھ کی بات کریں تو ہمیں اس سے پہلے معلوم ہے کہ لارڈز کی جو پچھ ہے وہ سیم اور سوئنگ کہ باولرز دونوں کو کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور تھوڑا سا ویدر بھی کلاوڈی کلاوڈی سا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آج یہ ڈسیجن لیا ہے دونوں ٹیموں انگلنڈ انڈیا کی ٹیم نے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یہ چینل کو سبسکرائب کیلئے میچ شروع ہونے میں اب تین منٹ باقی ہیں کچھ ہی دیر کی دوری پر ہے میچ اور دیکھنا ہوگا اس میچ میں اب کیا صورتحال بچتی ہے کتنا ٹوٹل سیٹ کرنا چاہیے ہمیں لائیو چیٹ میں ضرور بتائیں تیسرا اوڈی آئے اس سے پہلے دو بڑی آئے ہو چکے ہیں جس میں اگر آگے کی بات کریں تو ٹیم انڈیا آگے رہی ہے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اس سے پہلے کومن ویلس گیمز میں بھی ٹیم انڈیا فائنل میں پہنچی تھی اس کے بعد انڈین محلاؤں نے کمال کی پرفارمنس دی ان پہلے دو میچز میں ٹی ٹوٹل میں بھی اچھی پرفارمنس دی تھی اور یہاں پر آج تیسرا اوڈی آئے میچ کھلا جا رہا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ اس اوڈی آئے میچ میں کیسی پرفارمنس دیتی ہے ٹیم انڈیا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس وقت پانچ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آج کی اس لائیو سٹریم میں اور میچ ابھی سے کچھ ہی دیر کی دوری پر ہے انڈیا وومن ورسس انگلین وومن اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ انگلین وومن کی سکورڈ آپ کے سامنے ہے سو انگلین وومن کے اگر ہم بات کریں تو ان کی پلائنگ لائیون ہمارے سامنے ہیں ایما لیم ہے سوفیا ہے کامے ہے سوفیا ڈنکلے الائس کیپ سے ہیں ڈینیل وائتھ ہیں آئمی جونز ہیں جو کہ ویکر کیپنگ کرتی ہیں فریہ کیمپ ہے اور سوفی ایکلسٹون ہے چارلیٹی ڈین ہے کیٹ کھروس ہے فریہ ڈیویز ہے یہ ہے انگلش وومن کی ٹیم جبکہ اگر بات کریں تو ٹیم انڈیا کی ٹیم انڈیا کی جی ہاں ٹیمز آپ کے سامنے اس وقت اور دیکھنا ہوگا کہ ان ٹیمز کی اگر بات کریں تو انگلن وومن نے ٹواز جت کا پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا ہے اور دیکھنا ہوگا یہ فیصلے سے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کیونکہ لارڈز کی سٹیڈیم کی جو پچھ ہے وہ کافی زیادہ باولنگ کو سپورٹ کرتی ہے اور دیکھنا ہوگا آج یہ پچھ کسے سپورٹ کرے گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انڈیا وومن اور انگلن وومن کا میچ ابھی سے کچھ ہی دیر کی دوری پر ہے اور دیکھنا ہوگا کہ اس میچ میں کونسی ٹیم میچ جیت تھی آج کا تیسرا اوڈے ہے میچ ہے تو دس لوگ ساتھ جھوٹ چکے ہیں ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائف چیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا صحیح ڈسیجن لیا ہے انگلن کی ٹیم نے انگلن وومن نے ٹوازز کا پہلے بیٹنگ کرنے کا یا نہیں ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہاں اس رکھ پلیئرز انٹر ہوتے ہوئے سیمرتی ماندنا اور شفالی ورما بیٹنگ کے لیے ریڈی ہوتے ہوئے انڈیا کے لیے دیکھنا ہوگا کسے بالنگ کی دی جاتی ہے انگلن کی طرف سے اور سیمرتی ماندنا شفالی ورما بیٹنگ کے لیے ریڈیو کے لیے ریڈیو کے لیے ریڈیو محیل آئے یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے جا رہی ہیں لارڈز کے کرکٹ سٹیڈیم میں لیئرز اس وقت انٹر ہوتے ہوئے یاران لوگ ساتھ جڑے ہوئے ان سب سے یہی اپیل ہے کہ وہ ویڈیو کو فورا لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ابھی تک ایک لائک بھی نہیں ہے ویڈیو پر سو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں آج کے میچ میں اور یہاں پر میچ شروع ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے اب دیکھنا ہوگا یہاں پر فریہ ڈیویس کے پاس بال تھمایا گیا ہے فریہ ڈیویس کو اور وہ بالنگ کریں گی شفالی ورما کو اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کیا پہلے آور میں کیا انگلش ٹیم یہاں پر کوئی قائدہ اٹھا پاتی ہے نہیں سیمرتی ماندنا سٹائپر ہیں جی یہاں سیمرتی ماندنا ہے شفالی ورما جو ہیں نون سٹائکر انڈ کے اوپر ہیں اور یہاں پر دیکھنا ہوگا شفالی ورما اور سیمرتی ماندنا کیسا سٹارٹ لیتی ہیں یہ تو اچھا سٹارٹ لیں گی کیا آپ نے ویڈیو کو لائک کیا ہے نہیں ضرور لائک کریں ویڈیو کو فریہ ڈیویس آئی ہیں پہلی گیند کے لیے سیمرتی ماندنا تیار ہیں دوستو یہاں پر دو رنس کے لیے کھلائے سکیند کو اور سٹائک ریٹ دو رنس پر ہو چکا ہے دو سو رنس کا ماندنا کا دو رنس پر پہلی گیند پر دو رنس بنائے واپس لوٹ چکی ہیں سیمرتی ماندنا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فریہ ڈیویس واپس جاتے ہوئے اپنی دوسری گیند پھینکیں گے سیمرتی ماندنا کو اور ماندنا اس سے پہلے دو رنس بنا چکی ہیں گیپ میں کھیلا تھا اور اسی گیپ کی وجہ سے دو رنس بنے ہیں اگلے بال کے لیے آتے ہوئے فریہ ڈیویس یہاں پر اچھا گیند تھا آؤٹ سوئنگ ہوا اور اس سے یہ حسابت ہوتا ہے کہ گیند اس وقت مومنٹ دکھا رہی ہے اور یہی مومنٹ یہاں پر نقصان پہنچا سکتی ہے ٹیم انڈیا کو انڈین محلاؤں کو اور یہاں پر انگلیش محلائیں کہ یہ کوشش ہوگی کہ وکٹس لیے جائیں اور انہی وکٹس کو پھر یہاں پر یوز کیا جائے ٹیم انڈیا کو کم ٹارگٹ سیٹ کرنے میں اس سے پہلے والے اوڈیا میں بات کریں تو سمیرتی محادنہ نے بہت اچھی پرفارمس دکھائی انہوں نے پچھلے اور دو اوڈیا اس میں اور اسی وجہ سے ہی ٹیم انڈیا جیتی ہے اور یہاں پر آج پھر سمیرتی محادنہ کے کندوں پر ایک اور ذمہ داری ہے کہ وہ ایک بڑیہ کرکٹ کھیلیں یہاں پر ڈیویس تین گینے کرا چکی ہیں فری آر ڈیویس اور یہاں پر اور ابھی تک صرف دو رنس بنے ہیں سمیرتی محادنہ کے بلے سے ویڈیو کو لائک کرتے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اس وقت پچیس لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی تک ایک لائک ہے ہمارا ٹارگٹ دس لائکس کا ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچھیو کرتے ہیں اور فری آر ڈیویس یہاں پر اگلے بال کے لیے آتے ہوئے سمیرتی محادنہ تیار ہیں بلہ زمین پر مارتے ہوئے امپائر کو کراس کیا فری آر نے رن اپ مکمل کیا کوئی رنس نہیں بنا اچھا گیند تھا سمیرتی نے آخری لمحے اس گیند کو چھوڑنا ہی مناسب سمجھا اور گیند سیرا کیپر کے ہاتھ میں انڈین وومن ابھی بھی دو رنس بغیر کسی بکٹ کے نقصان پر اس سوور کی یہاں پر اب دو گیندیں بچ چکی ہیں فری آر ڈیویس اب واپس جاتے ہوئے اور اپنی پانچویں گیند کریں گی سمیرتی ماندنا کو اور کریڈٹ بنے گا کریڈٹ تو جائے گا سمیرتی ماندنا کو جس طرح کی وہ اچھی بیٹنگ کر رہی ہیں یہاں پر بہت ہی سمائیداری کے ساتھ گیند کو چھیڑ چھار نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں فری آ ڈیویس اگلے بال کے لیے آتے ہوئے امپائر کو کراس کیا سمیرتی ماندنا اس گیند کو بھی چھوڑنا مناسب سمجھا ایک اچھا گیند تھا اندر کی طرف گیا اور یہاں پر بچت ہو چکی ہے سمیرتی ماندنا سے تھوڑا سان انہوں کھیلنے کی کوشش کی اس گیند کو تیز کھیلنے کی کوشش میں وکٹس بھی گر جاتے ہیں لارڈز کی سٹیڈیم کی پچھ تو ہمیں پتہ ہے مشہور ہے کہ اس کام کے لیے کہ یہاں پر تیز وکٹیں گرتی ہیں تیز بالر کو مدد ملتی ہے اور یہاں پر فری آ ڈیویس اسی شکار میں ہوں گی کہ کیوں ہی نہ کوئی وکٹ لی جائے اور ٹیم انڈیا کو انڈر پریشر لائے جائے لیکن سمیرتی ماندنا شفالی ورمہ جوڑی اس سے پہلے بھی بہت اچھیک رکٹ کھیل چکی ہے اور آج بھی اسی سے یہی امیدیں ہیں فری آ ڈیویس اگلی گیند کے لیے آئی ہیں اور یہاں پر ایک اور اچھا بول صرف دو رنز بنے اس آور میں اور انڈیان اومن ٹو رنز فور نو لاؤس آب وکٹ ون آورز کے بعد اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھری لائکس ہو چکے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ٹینل لائکس کا ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچھیو کرتے ہیں سو پلیز لائک دہ ویڈیو اور سبسکرائب دہ چینل انڈیا وومن ورسز انگلن وومن میچ اس وقت جاری ہے لارڈز کرکٹ سٹیڈیم میں اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ پہلے آور کا اینڈ ہوا ہے اور اس سوور میں سمرتی ماندنا نے دو رنس بنا ہے اور اب سٹرائک سنبھالیں گی شفالی ورما اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کسے موقع دیا جاتا ہے دوسرے انڈ سے اور نون سٹرائکر انڈ پر کھڑی ہیں سمرتی ماندنا اچھی فیلڈنگ سیٹ کی ہے یہاں پر انگلنڈ کی کیپٹن کی طرف سے اٹیکنگ فیلڈ ہی کہا جائے گا اس طرح کی فیلڈنگ سیٹ کیا ہوا انگلنڈ کیپٹن نے کیٹ کراس آئی ہے اور شفالی ورما تیار ہوتے ہوئے اور سمرتی ماندنا بیچ میں گئی اور تھوڑا سا ڈسکرشن ہوا ہے اور ڈسکرشن یہاں پر یہی ہوگا کہ کیسے کھیلا جائے پہلے دس آور کو تو گزارنا اب بہت ضروری ہے ٹیم انڈیا کے لیے اگر میچ کو ایک بڑا ٹوٹل سٹ کرنا ہے کیٹ کراس کا پہلا گین کوئی رنسٹی بنا اس گیند کے اوپر گیٹ کراس واپس پلٹی ہے شفالی ورما نے اس گیند کو ڈیفینڈ کرنا ہی مناسب سمجھا اور اسی ڈیفینسیو اپروچ کے ساتھ ٹیم انڈیا یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے اور ڈیفینسیو اپروچ ہی ٹیم انڈیا کو آگے لے کر جا سکتی ہے نئے آئے ہیں چینل پر نئے آئے ہیں ویڈیو پر تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر لائک کر دیا ہے تو بہت تینکیو دنیوات آپ سب کا چینل کو سبسکرائب کریں انڈیا وومن انگلنڈ وومن تیسرا اوڈے آئے میچ جاری ہے کیٹ کراس کا اگلا گیند یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا اس گیند کے اوپر اور انڈیا وومن ابھی بھی دو رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر لائیو چیٹ میں اس وقت بتائیے کون کون کہاں سے جڑا ہوا ہے اور کس ٹیم کو آئیے بتائیے کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تین گیندیں ہو چکی ہیں اور اس سورور کی کیٹ کراس نے بہت ہی نپی تولی بیل بالنگ کی ہے اور سیدھی لائن اور لیندھ کے اوپر گوڈ لیندھ بالنگ کا ٹارگٹ کرتے ہوئے یہاں پر کیٹ کراس ہمیں نظر آئی ہیں اور اپنا چوتھا گیند پھینکیں گے شفالی ورما کو اور یہاں پر دیکھنا ہوگا شفالی ورما اس گیند کو کیسا کھیلتے ہیں سکس لائکس ہو چکے ہیں ہمارا ٹارگٹ اپ ٹین لائکس کا ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچیو کرتے ہیں سو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کیٹ کراس کا یہاں پر اگلا گیند کوئی رنز نہیں بنا اس گیند کے اوپر اور انڈیا وومن ابھی بھی دو رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر بہت ہی سینسیبل بیٹنگ جاری ہے زیادہ چھیڑ چھار نہیں کر رہی ٹین انڈیا کی دونوں مہیلائیں اوپننگ پیرز جو ہیں زیادہ بال کو چھیڑ چھار نہیں کر رہے سیدھا سیدھا کھیل رہے ہیں اور لارڈز کی پیچھ یہی ڈیمانڈ کرتی ہے پلے بعدوں سے اور یہاں پر بھی ہمیں یہی دکھنے کو مل رہا ہے کیٹ کراس اگلے آور بال کے لیے آتے ہوئے امپائر کو کراس کیا اور یہاں پر وکٹ دے بیٹھی ہیں شفالی ورما سیدھا گین تھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور گین سیم اور سونگ ہوا میڈل سٹم پر جاڑک رہا کوئی چانچ نہیں بچا تھا پیٹ اور پیٹ کے بیچ سے ہوتا ہوا گین وکٹ اڑا دیا ہے یہاں پر کیٹ کراس نے پہلا پہلا وکٹ گیرا ہے شفالی ورما پیویلین واپس لوٹتے ہوئے بغیر کسی رنز کے بنائے انڈیا ویمن دو رنز ایک وکٹ کے نقصان پر اب آخری گیند یہاں پر کھیلے گا نیکسٹ بلے باز نیکسٹ بیٹر جو آئیں گی وہ کھیلیں گی اور یہاں پر لائیو چیٹ میں چلتے ہیں اس وقت کون کون ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکائب کریں نائن لائکس ہو چکے ہیں ابھی تک اور ہمارا ٹارگر دوستو بیس لائکس کا ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچیف کرتے ہیں انڈیا وومن ورسس انگلنڈ وومن میچ جاری ہے دوستو لارڈ سٹیکر سٹیڈیم میں بولڈ اوڈ کیا شفالی ورما کو کوئی رنس نہیں بنایا انہوں نے واپس چلی گئی ہے پیویلین اور یہاں پر نئی بیٹر آئیں گی کریس کے اوپر سمرتی ماننا اور یستی کا بھاٹیا اب ساتھ دیں گی ایک دوسرے کا ون ڈاؤن پر آئی ہیں یستی کا بھانڈیا اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ بھاٹیا کیا کچھ کر پاتی ہے نہیں کیٹ کروس پہلا وکڑ لے چکی ہے اور کوئی رنس نہیں کیٹ کروس نے ابھی تک دیا ہے اور ایک وکڑ لیا ایک آور اور اگلے آور میں یہاں پر دیکھنا ہوگا کس کو موقع دیا جاتا ہے وکڑ میڈن آور رہا کیٹ کروس کا واپس جاتی ہو اپنی فیلڈ پوزیشن کی طرف اور انڈیا وومن اور انگلند وومن یہاں پر اب نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پر کیٹ کروس کے بعد دیکھنا ہوگا کسے opportunity ملتی ہے آج کے اس میچ میں سمرتی ماندنا کے پاس ٹرائک ماندنا دو رنز پر کھیل رہی ہے چھے گیندوں پر انڈیا وومن دو رنز ایک وکٹ کنکسان پر پریہ ڈیابرس اگلے بال کے لئے آتی ہوئی امپائر کو پرواز کیا کوئی رنز ٹریمن آئس گیند کے اوپر اچھا گیند تھا زیادہ چھڑ چھڑ کرنے کی کوشش نہیں کی ماندنا نے اس گیند کے اوپر اور گیند سیدھا کیپر کے ہاتھ میں لائیو چیٹ میں بتائیے کون کون کہاں سے جڑا ہوا آج کے اس میچ میں انڈیا ورسس انگلنڈ وومن تیسرا اوڈیا میچ لائیو کومنٹری آپ انجوائے کرتے ہوئے ڈیٹا ٹریلرز کے اوپر ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں لائیو سکو لائیو میچ کے لئے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور یہاں پر ماندنا نے پہلا باؤنڈری لگایا ہے دوستو پہلا چوکا سمرتی ماندنا کے بلے سے اوف سائٹ کی طرف کوئی چانچ نہیں بنا فیلڈرز کے گیپ میں کھیلا تھا اور یہاں پر انڈیا وومن کا ٹارگٹ ٹوٹل بڑھتے ہوئے چھے رنز ہو چکا ہے ویکٹ کے نقصان پر ٹو پوائنٹ ٹو آورز کا گیم ہو چکا ہے ویڈیو کو لائک کرتے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں ٹویلڈ لائکس ہو چکے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ٹوانٹی لائکس کا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی آپ لوگ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں فریہ ڈیویس ابھی تک چھے رنز دے چکی ہیں کوئی ویکٹ تو نہیں لے سکیں لیکن اچھی بالنگ کرتے ہیں فریہ ڈیویس ایک باؤنڈری لگا ہے ابھی تک فریہ ڈیویس کی گیند پر اس آور میں اور سمیرتی ماندنا چھے رنز پر پہنچ چکی ہیں یستیقہ بھاٹیا نے ابھی تک کھاتا نہیں کھولا ماندنا اب تک تین گیند اس آور کی کھیل چکی ہیں ایک چوکہ لگایا ہے چوتھی گیند کے لیے تیار ہوتے ہوئے سمیرتی ماندنا فریہ ڈیویس آتے ہوئے امپائر کو کرواز کیا اس کو بھی چار رنز کے لیے کھیلا سمیرتی ماندنا نے بہت اچھا شورٹ کھیلا کوئی چانس نہیں بنا گے ان باؤنڈری کے باہر چار رنز کے لیے اور یہاں پر ایک اچھی پرفارمس دکھاتے ہوئے سمیرتی ماندنا ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اسی پرفارمس کی ہی ضرورت ہے ٹیم انڈیا کو آگے بھڑھنے کے لیے پرو ویو ریویو لکھ رہے ہیں کون سے چینل پر لائیو آ رہا ہے جی یہ لائیو ہوگا سونی کے اوپر تو ہوگا لائیو آپ وہاں پر جا کر دے سکتے ہیں اور اس سور میں اب تک آٹھ رنز بن چکے ہیں اور سمیرتی ماندنا اگلے بول کے لیے آتے ہوئے فریہ ڈیویس تیار ہیں اور یہاں پر دیکھنا ہوگا سمیرتی ماندنا کوئی رنز نہیں بنا اچھا گین تھا اور اسے چھوڑنا ہی مناسب سمجھا انڈیا وومن اب دس رن دیکھ بھی کٹ کے نقصان پر 2.5 آورز کا گیم یہاں پر ہو چکا ہے ویڈیو پر 50 لائکس ہو چکے ہیں اور یہاں پر ٹارگٹ ہمارا 100 لائکس کا ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچھیو کرتے ہیں سو کون کرے گا لائک ویڈیو کو یہاں پر اب دیکھنا ہوگا پریا ڈیوز کا اگلا گین آور کا اینڈ ہوا 3 آورز کے بعد انڈیا وومن 10 رنز اور یہاں پر 15 لائکس ہو چکے ہیں لائکس کی ریشو کو بڑھانا ہوگا اور یہاں پر ہمارا ٹارگٹ 20 لائکس کا ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیف کرتے ہیں ڈراغنز آئے ہیں لائف چیٹ میں آؤٹ کا پوچھ رہے ہیں جی ہاں آؤٹ ہوئے ہیں یہاں پر چپالی ورما واپس گئی ہیں پاویلین اور یستیکہ بھاٹیا اور سمرتی ماندنا آپ یہاں پر کریس پر مجود کیٹ کروز اس سے پہلے بہت اچھا اور کروایا تھا انہوں نے اب پھر کیٹ کروز اگلے اور کے لئے یہاں پر آئی ہیں آپ سب لوگوں کو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آج کے میچ میں انڈیا وومن ورسیس انگلین وومن اگلا بال کیٹ کروز کا یہاں پر آؤٹ ہو چکی ہے دوستو یستیکہ بھاٹیا وکٹ دیا یہاں پر یستیکہ نے پہلی ہی گیند پر کیٹ کروز کی کیٹ کروز کا دوسرا ویکٹ اسی طریقے سے آؤٹ ہوئیں جس طرح شفالی ورما آؤٹ ہوئیں تھی گیند سیدھا لگا تھوڑا سا سیم سوئنگ ہوا اندر کی طرف گیا گیند کو ہینڈل نہ کر پائیں یہاں پر کیٹ کروز کی اس گیند کو اور واپس جاتے ہوئے یستیکہ بھاٹیا اور یہاں پر دوسرا لاؤس ہو چکا ہے ٹیم انڈیا کا دس رنز پر دو ویکٹیں گر چکی ہیں دوستو جی ہاں ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو جنہوں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے وہ ویڈیو کو فورا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انڈیا وومن ورسس انگلینڈ وومن میچ جاری ہے اس وقت اور یہاں پر بولڈ اوٹ ہوئیں جستیکہ بھاٹیا واپس پیویلین لوٹ چکی ہے اور یہاں پر دوسرا نقصان اٹھانا پڑ چکا ہے ٹیم انڈیا کو سو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں آج کے میچ میں انڈیا وومن ورسس انگلینڈ وومن میچ جاری ہے لارڈز کرکٹ سٹیڈیم میں اگلا بول کیٹ کراس کا کیپٹن ہرمن پریت کور یہاں پر آ چکی ہے سمرتی ماندنا کا ساتھ دینے اس گیند کے اوپر ایک رنس بنا ہے اور اب سٹرائک جو واپس سمرتی ماندنا کے پاس جو کہ دس رنس پر کھیل رہی ہیں ویڈیو کو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں انڈیا وومن ورسس انگلینڈ وومن موسیقی اگلا گین کوئی رنس ٹریمن آج سکین کے اوپر موسیقی 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 اچھا اور ابھی تک یہاں پر اور اس اور میں ابھی تک زیادہ کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا کارلر نے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی بیٹنگ کر رہی ہیں کافی کیرفل بیٹنگ یہاں پر انڈیا کی ٹیم کرتے ہوئے مہیل آئیں اور یہاں پر انڈیاں وومن اب گیارہ رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر دو آورز کے بعد انگلنڈ وومن نے یہاں پر ٹاس اس کا پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا تھا اور یہ ٹاس جیتنا ایک لکی ثابت ہوا ہے لکی چیز انگلنڈ کی تکے لیے کیونکہ لارڈز کیکٹ کی سٹیڈیم یہاں پر بیٹنگ کو پہلے سپورٹ نہیں کرتی مومنٹ کی ویسے اور یہاں پر ایسا ہی ہوا اور آپ سب سے یہی اوپیل ہے ویڈیو کو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں انڈیا وومن ورسز انگلنڈ وومن میچ اس وقت جاری ہے اور لارڈز کیکٹ سٹیڈیم میں یہاں پر فریہ ڈیویس کو واپس لائے گیا ہرمنمی پریت کور ایک رنس پر کھیلتے ہوئے سامنا کریں گی فریہ ڈیویس کا انڈیا وومن گیارہ رنس دو وکٹ کے نقصان پر فور آورز کے بعد فریہ ڈیویس اگلے میٹ وال کے لیے تیار ہوتے ہوئے پہلی گین کریں گی فریہ ڈیویس یہاں پر اب دیکھنا ہوگا فریہ ڈیویس اس سے پہلے ایک وکٹ تو لے چکی ہیں کیا یہاں پر دوسرا وکٹ لے پاتی ہے نہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں لائیو چیٹ میں اس وقت حسین ہے اور اور کون کون لائیو چیٹ میں اس وقت ہمیں ضرور پڑھائیں فریہ ڈیویس کا پہلا بال یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا میجک ویڈیو ایڈیٹنگ ہمارے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ کون ہے تو آؤٹ یہاں پر شمالی ورما چلے گی ہیں واپس پیویلین اس سے پہلے جستی کا بھارٹیا بھی واپس جا چکی ہیں اور فریہ ڈیویس یہاں پر بالنگ کرتے ہوئے اب ایک گین کروا چکی ہیں اگلے بال کے لیے آتے ہوئے امپائر کو کروس کیا ہرمن پریت کو اور کھیلنے کے لیے تیار ہے اور یہاں پر ایک رنس کے لیے کٹ کیا اور ماندنا کے پاس اب سٹائک جائے گا تیزی سے بھاگ کر یہاں پر دوستو ہرمن پریت کو نے یہاں پر سنگل لیا ہے ویڈیو کو لائک کرتے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں انڈیا وومن ورسس انگلن وومن میٹ جاری ہے اور یہاں پر چوتھے آور کی دو گیندے ہو چکی ہیں ہرمن پریت کو اور دو رنس پر کھیلتے ہوئے سمرتی ماندنا دس رنس پر کھیلتے ہوئے سکسٹین بال کے اوپر اور یہاں پر اب دیکھنا ہوگا سمرتی ماندنا کیا کچھ خاص کر پاتی ہے نہیں اگلی بال کو کھیلیں گی بہت ہی سمجھداری کے ساتھ ڈیسنسی کے ساتھ سمرتی ماندنا کھیلتے ہوئے یہاں پر آج دکھائی دے رہی ہے اور ایک اچھی یہاں پر کرکٹ دکھنے کو نظر آرہی ہے اگلا بال کوئی رنس نہیں بنا اس گیند کے اوپر سو چھپن لوگ ساتھ جڑ چکے ہیں ٹوانٹی تھری لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر اور ہمارا ٹارگٹ یہاں پر دوستو تھرٹی لائکس کا ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی یہ ٹارگٹ اچھیو کرتے ہیں تو پلیس لائک تے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل انڈیا وومن ورسس انگلین وومن میں جاری ہے اس وقت یہاں پر اور سمرتی ماندنا دس رنس پر پہنچ چکی ہیں سیونٹین بال کے اوپر اگلی بال کو کھیلنے کے لیے آتی ہوئے فریہ ڈیویس امپائر کو کراس کیا فریہ نے کوئی رنس نہیں بنا اس گیند کے اوپر ایک اچھا گیند تھا گھوڈ لاند کے اوپر وال کیا اور گیند سیدھا کیپر کے ہاتھ میں انڈیا وومن کا ابھی بھی ٹوٹل بارہ رنس دو وکٹ کے نقصان پر 4.4 آورز کے بعد ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیے کہ ٹیم انڈیا کو یہاں پر آج کتنا ٹوٹل سیٹ کرنا چاہیے دو سو بیس دو سو تیس دو سو پچاس ہمیں ضرور بتائیے لائیو چیٹ میں اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ دو گندے رہ چکی ہیں فریہ کے اس آور کی اب دیکھنا ہوگا یہاں پر فریہ کیا کچھ خاص کر پاتی ہے نہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انڈیا وومن ورسز انگلن وومن میچ چاری ہے اور یہاں پر اگلا گیند ایک رنس کے لیے کھیلائے اس گیند کو اور سٹائیک ہرمن پریت کور کیپٹن کے پاس 66 کے سٹائیک ریٹ کے ساتھ ہرمن پریت کور کھیلتے ہوئے اس وقت لارج کرکٹ سٹیڈیم میں فریہ ڈیویس بارہ رنس دیئے فریہ نے اور دوسرا آور پھینک رہی ہیں اب تک ایک گیند یہاں پر کروائی ہے فریہ ڈیویس نے اگلے بال کے لیے آتے ہوئے ہرمن پریت کور تیار ہے دو رنس پر کھیل لیئے ہیں آپ پر دو رنس ہی بن پائیں گے اس گیند کے اوپر اور انڈیا وومن کا ٹوٹل ابھی بھی پندرہ رنس دو بکٹ کے نقصان پر فائیو آورز کے بعد ویڈیو کو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں سمیرتی مہادنہ گیارہ لنس پر کھیل رہی ہیں ہرمن پریت کور چار لنس پر کھیلتی ہیں اور یہاں پر اب بھائی ہیں کیٹ کروس واپس دو بکٹس لے چکی ہیں ایک لنس دیا ہے کیٹ کروس نے اگلا بول کیٹ کا کوئی رنس ٹی مرہا اس گیند کے اوپر مہادنہ نے اسے چھوڑنا ہی مراسب سمجھا 24 لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر 50 لائکس کا ٹارگٹ دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچیف کرتے ہیں دوستو مہادنہ مہادنہ اور اس کا بہت ہی اچھا آور تین گیندے کرواہی ہیں اور ابھی تک کوئی رنس نہیں دیا زیادہ کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دے رہی گین کی سیم اور سوئنگ لیندھ کو یوز کرتے ہوئے اور انڈیا وومن ابھی بھی پندہ رنس دو بکٹ کے نقصان پر نو بال امپائر کا سگنل یہاں پر اور یہاں پر فری ہٹ تو ملے گا اب یہاں پر سولہ رنس بن چکے ہیں ٹیم انڈیا کے 5.2 آورز کے بعد فری ہٹ کا چانس بنتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور اس فری ہٹ کے اوپر دیکھنا ہوگا کیسے مرتی ماننا کیا کچھ خاص کر پاتے ہیں نہیں آج کے سمیچ میں ویڈیو کو لائک کریں یہاں پر اگلا گیند ایک رنس کے لیے کھلا اس گیند کو اور یہاں پر فری ہٹ کا چانس جو بنا تھا اس کی وجہ سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں انڈیا کے ٹیم ویڈیو کو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں انڈیا وومن ورسز انگلین وومن میچ اس پر جاری ہے اور آپ کو بتاتے جائیں کہ اگلے بال کے لیے آئے ہیں کیٹ کروس کوئی رنس نہیں بنا اس کین کے اوپر ہرمن پریت کور یہاں پر چار رنس پر ابھی بھی کھیل رہی ہیں پانچ کینوں پر اور ہرمن پریت کور ایک بری ایننگز کی تلاش میں ہوں گی آج کے اس میچ میں 24 لائکس ہو چکے ہیں ہمارا 50 لائکس کا ٹارگٹ دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچیو ہوگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی رنسٹی منا یہاں پر اس کین کے اوپر سبسکرائب کریں خصوصی ایک برکس خصوصی ایک برکس ٹیم انڈیا کیا کچھ خاص کر پاتی ہے نہیں اور جس طرح کا سٹارٹ لیا تھوڑا سا سلو سٹارٹ ہے اور اسی سٹارٹ کو آگے لے کر چلنا ہوگا ان دونوں بلے بازوں کو اور ان دونوں بلے بازوں کو ایک بڑا یہاں پر کچھ خاص ٹوٹل کرنے کے لیے کافی زیادہ کرکٹ کھیلنا پڑے گی تیز کرکٹ جیسے کہ ٹی ٹونڈی کرکٹ میں کھیلا تھا جیسے کومن والت گیمز میں کھیلا تھا اور یہاں بھی آج ویسی ہی پرفارمنس دینا پڑے گی 29 لائکس ہو چکے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ 40 لائکس کا ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچیو کرتے ہیں سوراب شرما ہمارے ساتھ انہیں ویلکم کرتے ہیں آج کے میچ میں اور کون کون ہمارے ساتھ جڑا ہوئے میں لائیو چیٹ میں بتائیے اور یہاں پر انڈیا وومن اور انگلنڈ وومن کے میچ جاری ہے فریہ ڈیویس آئی ہیں دوبارہ اور 14 رنز دے چکی ہیں سمرتی مہندنا کا پہلا گین کیا کوئی رنز نہیں بنا اچھا گین تھا آف سٹم کے اوپر ٹارگٹ کیا تھا فریہ ڈیویس نے اور یہاں پر گین پڑھنے کے بعد باہر کی طرح اور نکلا اور سیدھا کیپر کے ہاتھ میں گیا سمرتی مہندنا ابھی بھی 12 رنز پر ہیں 24 کے اندوں پر 50 کا سٹرائک ریٹ ہے دو چکے لگا چکی ہیں اس سے پہلے اب دیکھنا ہوگا سمرتی مہندنا کیا کچھ خاص کرتی ہے نہیں اگلے بال کے لیے آتے ہیں فریہ ڈیویس امپائر کو کروس کیا یہاں پر اور یہاں پر اچھا گین دیکھو اور بڑیہ بال کیا اور لارڈز کیکر سٹیڈیم کے پیچھ یہاں پر سپورٹ کرتے ہوئے ان باولرز کو اور یہاں پر یقینا انگلینڈ وومن نے ٹوہز زید کر جو پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا ہے وہ ایک اچھا فیصلہ ثابت ہو رہا اس کنڈیشن میں اور انگلینڈ وومن کے لیے تو صورتحال کافی بڑیہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا آپ نے ویڈیو کو لائک کیا یا نہیں فوراں لائک کریں ویڈیو کو 50 لائک کا ٹارگٹ ہے 30 لائک ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کون لائک کرتا ہے ویڈیو کو یہاں پر فریہ ڈیویس 14 ڈنس پر پہنچ چکی ہیں دیا ہے انہوں نے 14 ڈنس یہاں پر دو گندے ہو چکی ہیں سیمرتی ماندنا اب اگلے بال کے لیے ریڈی ہوتے ہوئے فریہ ڈیویس آئی ہیں پائر کو کرواز کیا سیمرتی ماندنا تیار ہیں دوستو یہاں پر اس گیند کو کھیلنے کے لیے اور کوئی رنس ٹیمر آئیس گیند کے اوپر اور اس گیند کو چھوڑ دیا ہے یہاں پر سیمرتی ماندنا نے ایک اور یہاں پر بیٹ ہوئی اس گیند کے اوپر میڈن آور جا رہا ہے ابھی تک انڈیا وومن کے لیے ساتھوہ آور اس وقت چل رہا ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ ویڈیو کو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکائب کریں تاکہ آنے والے میچز کی بھی کومنٹری مل سکے اور یہاں پر انگلنڈ وومن نے ٹواز جت کا بالنگ کا فیصلہ کیا فریہ ڈیویس اگلے بال کے لیے آتے ہوئے سیمرتی ماندنا چوتھا گیند اس کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا آخری لمحے میں فریہ ڈیویس بہت ہی اچھی بالنگ کرتے ہوئے زیادہ چانس زیادہ ویڈھ نہیں دے رہی گود لیندھ کو بار بار ٹارگٹ کرتے ہوئے فریہ ڈیویس ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھایا ہے ابھی تک انگلنڈ وومن کی ٹیم نے اور اسی چیز کی ہی وجہ سے انگلنڈ وومن کی ٹیم یہاں پر ایک اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے سیمرتی ماندنا اب بارہ رنس پر ہرمن پریت کور اب چار رنس پر کھیل رہی ہیں انڈیا وومن ابھی بھی سترہ رنس دو ویکٹ کے نخصان پر چھے وے آور کی یہاں پر دوستو چار گینے ہو چکی ہیں فریہ ڈیویس آئی ہیں اگلے بال کے لیے کوئی رنس ٹیمر نہ اس گین کے اوپر بہت ہی اچھی گینے کروا رہی ہیں یہاں پر فریہ ڈیویس اور کوئی زیادہ موقع نہیں دے رہی چھیڑ چھاڑ کا اگر یہاں پر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ماندنا یا کور نے تو یہاں پر ایج لگ سکتا ہے ایج لگ سکتا ہے انسائٹ کا بھی خطرہ بچ سکتا ہے یہاں پر اور اسی وجہ سے بہت ہی ڈیفینسیو کرکٹ کھیلتے ہوئے ٹیم انڈیا کی یہ محیلہ ہیں اور فریہ ڈیویس اب آخری گین کریں گی سیمرتی ماندنا کو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جن جن لوگوں نے لائک کیا ہے بہت بہت دھنیوات ان سب کا جنہوں نے لائک نہیں کیا وہ فوراں اپنا انگوٹھا لے جائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائیو چیٹ میں بتائیے کہاں سے جھوڑے ہوئے ہمارے ساتھ ڈیویس کا اگلا بال یہاں پر سیون آورز کے بعد انڈیاں مومن سیونٹی رنز پر دا لاؤس آف ٹو ویکنڈ سیمرتی ماندنا اب ٹویلو رنز پر کھیلتے ہوئے انتیس گینوں پر ہرمن پیتکور چار رنز پر کھیلتے ہوئے سات گینوں پر فریہ نے یہاں پر چودہ رنز دیے ہیں چار آورز کروا ہیں بہت ہی اچھی بالنگ کہی جائے گی فریہ ڈیویس کی جس طرح کی بالنگ انہوں نے کی ہے ابھی تک ویڈیو کو لائک کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پر شراب شرمہ ہمارے ساتھ انہیں ویلکم کرتے ہیں جی عبد المعید میرا نام ہے اور 36 لائکس ہو چکے ہیں 50 لائکس کا ٹارگٹ دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچھیو کرتے ہیں ہم سب لوگ ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہاں پر میڈن آور رہا آخری آور تھا جو فریہ کا اس کے بعد کیٹ کروس اب آ چکی ہے کیٹ کروس جو کہ تین رنس دو وگٹ تین آورز میں ان کا بالنگ فگر آپ چیک کر سکتے ہیں کیٹ کروس کا جس طرح کی بڑیا بالنگ کی ہے اور ہرمن پریت کور اب سٹرائک ان کے پاس ہے اب دیکھنا ہوگا کیٹ کروس کو کیسے سامنا کریں گی پہلا گیند کروس کا اور کوئی رنس نہیں منا اس کین کے اوپر پہلی گیند ہو چکی ہے ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور ابھی تک 36 لائکس ہوئے ہیں ویڈیو پر اور ہمارا ٹارگٹ یہاں پر دوستو 50 لائکس کا ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ ساتھ وی عمر کی ایک گیند ہو چکی ہے 70 رنس پر دا لاؤس آف ٹو ویگٹ کیٹ کروس اب اگلے بال کے لیے ریڈی ہوتے ہوئے ارمن پریت کور تیار ہے کیٹ کروس نے یہاں پر امپائر کو کروس کیا ہے اور زوردار اپیل کیا کیٹ کروس نے اور امپائر نے یہاں پر انگلی اٹھا دی ہے دوستو اور تیسرا ویگٹ ٹیم انڈیا کا یہاں پر گر چکا ہے ہرمن پریت کور اب واپس جاتے ہوئے پویلین اب دیکھنا ہوگا یہاں پر ریویو لیتی ہیں یا نہیں ہرمن پریت کور سیدھا گیند تھا یہاں پر دوستو اور کوئی چانس نہیں بنا اس گیند کے اوپر اور ہرمن پریت کور چار رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے ہیں کوئی چوکا نہیں کوئی چھکا یہاں پر نہیں لگا ہے اور ہرمن پریت کور کو پویلین واپس جانا ہی پڑے گا لیکن بیٹنگ ریویو ایک آخری آپشن تھا جس کا انہوں نے استعمال کیا ہے اب دیکھنا ہوگا اس بیٹنگ ریویو پر کیا ریپلائی آتا ہے ہرمن پریت کور چار رنس بنا ہے ابھی تک اور لیک بیفور ویگٹ کا نشانہ بنی ہے گیٹ کروس کی اس گیند پر جی ہاں کیٹ کروس یہاں پر تین رنس کیٹ کروس نے یہاں پر دوستو دیئے ہیں اور دوسرا ویگٹ لیا ہے کیا تیسرا ویگٹ اب لیں گی یا نہیں تھرڈ امپائر کے پاس ڈسیجن ہے اب اس وقت دیکھنا ہوگا تھرڈ امپائر کیا ڈسیجن دیتی ہیں اس کے اوپر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جی ہاں لیک بیفور ویگٹ آؤٹ امپائر کا سیگنل ڈسیجن سٹے کیا ہے اور بیٹنگ ریو کا لاؤس ہوا ہے انڈیا مہلاں کے لیے اور یہاں پر ساتھ میں آور کی دو کے نوپا ٹیم انڈیا سیونٹین رنس فور لاؤس اف 3 ویگٹس ابھی بھی اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں 35 لائکس ہوا ہیں ویڈیو پر اور ہمارا ٹارگٹ 50 لائکس کا ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں سو پلیس لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل یہاں پر انڈیا وومن اور انگلنڈ وومن کا میچ چاری ہے لارڈس کرکٹ سٹیڈیم میں اور یہاں پر انڈیا وومن ساترہ رنس کے بعد تین وکٹ گواب اٹھ یہ ٹیم انڈیا اور دیکھنا ہوا یہاں پر آگے کیا صورتحل بچتی ہے خرید کچن ڈیو 까ٹ موسیقی 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 موسیقی